آخر میں بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ ہے جہاد کے لئے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قوت دے ہمیں کوئی بہت بڑا لیڈر دے جو ہمارے ساتھ جو ہمیں جہاد کرا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت کو بھیج دیا جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آجم کہا دیکھو بھئی یہ گزر رہے ہو نہر کے کنارے سے پیاس تو تمہیں ہوگی لیکن نے کوئی ایک آدھ گھنک تو پانی کے پی لینا لیکن اس سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا اب کچھ لوگوں نے تو پابندی کی اللہ کے حکم کی اور کچھ لوگوں نے پابندی نہیں کی پیٹ بھر کے پانی پی لیا اب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا ان کے اندر اتنا زوف ہوا کنگا لا طاقت لنا اليوم بھیجالود بھیجالود کے ساتھ لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں مقابلہ نہیں ہے ہمارا جی جالود بہت بڑا بادشاہ بہت قوت والا ہم اس کے مقابلے میں نہیں آسکتے اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے پانی سے رکا گیا پی لیا تو زوف آگیا طبیعت میں کمزوری آگئی اس کے برقس کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا فرمایا انہوں نے کہا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کسیرت ام بے زندہ ارے میان تعداد میں کم ہیں تو کیا ہوا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے چھوٹے سے گروہ کے بہت بڑی طاقت سے لڑا دیا اور فتح بھی دے دی لڑیں گے انشاءاللہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر تقوی کی راہ اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتے ہیں شجاع بھی اور زورت بھی اور اگر تقوی کی راہ اختیار نہ ہو تو آدمی ضریف اور بے حمت ہو جاتا ہے اس میں زہاد تو کیا کسی کام کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمم آمین